مردبات شہر کے محلہ لاجپت نگر میں پانی کی ٹنکی کے پاس مشہور بزرگ حضرت حافظ سید باقر علی شاہ نقشبندی قادری رحمت اللہ علیہ المعروف حضرت پہلوان شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ والی مسجد میں دس رمضان المبارک کو نماز تراوی میں قرآن پاک مکمل کیا گیا یہاں آستانہ علیہ حضرت پہلوان شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین اور آل انڈیا خانقاہی ایک تمشن کے نائب صدر حافظ افتخار حسین چشتی سابری روزانہ تین پارے سنا رہے تھے یہ ان کی اکیابنوی محراب مکمل ہوئی ہے مزدد حاضہ میں بہت دور دور سے فرزندان اسلام نماز عشاء اور نماز تراویہ پڑھنے کے لئے آتے ہیں پوری مزدد نمازیوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی سب ہی نمازیوں اور حاضرین کے درمیان اس موقع پر شیرینی تقسیم کی گئی حافظ افتخار حسین سابری نے ختم قرآن کریم کے موقع پر نمازیوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا دیوید کا چاند نظر دیں گے آجا ہمارے بہت سے اسلامی بھائی مکمل ہوا کدر 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 اور باتوں میں اور مسئلہ کرتی ہیں بہت سبی سے گزارش یہ ہے کہ آج کرا مزدد شریف مکمل ہوا ہے تراویہ مکمل ہوگی جب ایت کا چاند دے گناں گا جب تک تراویہ ہمیں پڑھنے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے آپ نے سنا اور کیونکہ دعا ہوگی دعا چیز کاماز اترا جود ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بات میں جو بھی آپ کو مانگنا ہے دن سے مانگیں ابھی دعا ہوگی دعا کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ بھی تر ہوں گے جن لوگوں نے جماز سے نماز پڑھی ہے وہ جماز سے پڑھیں اس موقع پر نمازیوں نے حافظ صاحب کی گلپوشی کر کے اور گلے مل کر ان کی خدمت میں ایک کیاونوی محراب مکمل ہونے پر مبارک بات پیش کی اور ان سے دعاوں کی گزارش کی حافظ صاحب نے اس موقع پر دعا فرمائی اور حاضرین نے آمین آمین کی صدائیں بلند کی ناتیب بندے میں سنایا سامعین نے اس کو سماع فرمایا مولا اس کے پڑھنے میں اس کے سننے میں اور جو کچھ بھی براہ اس کے پڑھنے میں مولا جو صحیح پڑھا صحیح سنا جو کچھ کیا مولا تیری رضا کی نہیں کیا قبول فرما نے یا اللہ تیری رضا کی نہیں کیا قبول فرما مولا تیری رضا کی نہیں کیا قبول فرما اور خسوسی طور سے مولا اس کا سف سے پہلے نظرانِ عقیدت تیرے محبوب بار پیار پیار پیارے آقا حضرت عبد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سیدے کونین سرورِ عالم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ آنے حضرت مولا قبول فرما آمین ختم شریف کے موقع پر محفلِ قل شریف آراستہ کی گئی گلہائے نات و منعقب پیش کیے گئے دعا کی گئی اور حضرت پہلوان شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے مزارِ پرانوار پر حاضر ہو کر صلاة و سلام کا نظرانہ پیش کیا گیا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیر سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ یا رسول اللہ جب ہوئے پیدا وہ سرور ہو گیا عالم نوور تھے ملایتی زباں پر یہ طرح نے روح پر ذریعہ نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیر سلام علیکہ حضرت اللہ علیکہ جاں کر کافی سامانہ لینی آئے کر تمہاں نبی یہ جاں کر؟ حلق جواری صدارا لو سلام کا ہمارا یا حقیق سلام علیکہ یا حقیق سلام علیکہ سلام علیکہ باغ جنت کا سا جاؤ تخان اللہ باغ جنت کا سا جاؤ تخت نورانی بھی چاہو اس پہ آپ جلوانو ماہو اس پہ آپ جلوانو ماہو ہر طرف سے یہ صدا ہو یا نبی سلام علیکہ یا حقیق سلام علیکہ یا حقیق سلام علیکہ سلام علیکہ اس مبارک موقع پر آل انڈیا خان قاہی ایک تا مشن کے صدر اور درگاہ حضرت حافظ صاحب مردبادی رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین نواب حیات النبی خان مشن کے جنرل سیکریٹری اور درگاہ حضرت سلطان صاحب رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین متولی و صدر سوفی سید محمد علی نعیم چشتی سابری سلطانی آپ کے صاحب زادے ولی حضرت سجادہ نشین سید مرتضی علی شاہ خالی سلطانی مشن کے کنوینر اور درگاہ حضرت شاہ مکمل صاحب رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین الہاز سید شبلی میاں مکملی الہاز سید احمد کمال المعروف سید گلومیاں اور الہاز سید سرورمیاں سوفی وسیم احمد قادری چشتی سوفی امیر حسین سابری شاداب امیر سابری سوفی ساجد نبی خان حافظ مسود عالم چشتی سابری حافظ فضل حق سابری خلیفہ حافظ شاہد حسین قدوسی محمد قمر حسین قدوسی سابر حسین قدوسی محمد حسین قدوسی نظیم قدوسی شہباز عالم قدوسی سید عریب علی مکملی سلامہو محمد عارف منصوری سابری حافظ محمد مرتضی سوفی محمد تقریض اشرفی وغیرہ سمیت کافی تعداد میں شمع توحید و رسالت کے پروانے موجود رہے قل شریف و دعا کے بعد سب ہی حاضرین کی خدمت میں لنگر بھی پیش کیا گیا محمد حسین طور پیش فوال کے بعد سب رات با راجت پیش 200 غ intام